دوستو میوزیکلی یوز آگا شونی ایف ایم رینبو دل سے دل تک بہت بہت سواگتہ آپ کا ہیلپ لائن پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی دوست بھی نیتا دھیر ساری شب کام نائے آپ کو کرسمس کی دوستو کہتے ہیں کہ سوست کائیہ میں ہی سوست مستش کو نباس کرتا ہے بچپنزے بڑا تھا ہے نا تو دوستو آپ بھی بنے رہیے ہیلڈی اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں اور جن سے ہم آپ کی بات کروائیں گے وہ ہیں ڈاکٹر رینہ اروڑا آئیر ویڈا سپیشلسٹ اور آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم کریں گے ویمن ہیلتھ پرابلمز اور آئیر ویڈا میں جو ان کے اپچار ہیں ان کے بارے میں تو سب سے پہلے تو سواگت ہے آپ کا بہت بہت ڈاکٹر رینہ اروڑا رینہ جی آپ سے میں پہلے بھی بات کر چکے ہوں اپنے اس پروگرام میں اور کئی بار آپ نے آئیر ویڈ سمبندت انیک سجھاب ہمارے شروطاؤں کو دیئے ہیں جس کا کافی فائدہ ان فاکٹ مجھے تو ہوا ہے کیونکہ میں نے بہت ریگلرلی آپ کو فالو کیا ہے تو آج ہماری باتچیت کا مکھے ویشے رہے گا وہ رہے گا محلاؤں میں سمجھ سے آئیں اور آئیر ویڈ پردھتی کے دوارہ ان کا علاج دوستو آپ ہم سے داریکٹ فون پر بات کر سکتے ہیں ہمارے نمبر ہیں 2371-0109 اور 1800-111026 ہمارے نمبر میں ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں اس کے علاوہ آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے رین ر اے آئی این رین سپیس دے کر اپنا نام عوشہ لکھئے سپیس دے کر اپنی سمجھ سے لکھئے اور بھیج دیجئے 53010 پر پانچ تین شونیا ایک شونیا پر ہمیں رہے گا انتظار آپ کے میسجز کا بھی آپ کے فون کالز کا بھی اور رینا جی آپ سے ہم شروعات کرتے ہیں یہ پوچھنے کی کہ آئیر ویڈا جو ہے یہ الوپیٹھک اور ہومیوپیٹھک جیسی تمام جو پدھتیاں ہیں ان کے ساتھ بہت پرسد ہے پرچلیت ہے اور دراصل کافی پرانی پدھتی ہے یہ تو اس پر کتنا وشواس ہے لوگوں کا آج کل آئیر ویڈ پر ایلوپیٹھی اور سب پیٹھیوں سے زیادہ وشواس ہے کیونکہ آئیر ویڈ ایک جیون پدھتی بھی ہے آئیر ویڈ خالی ایک چکچ سا شاس رہی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیسے ہماری دن چرے ہونی چاہیے کیا ہمارا آچار کیا ہمارا آہار ویہار سب کچھ بتایا گیا ہے کہ ہمیں سوسائیٹی میں کیسے رہنا ہے کیا کھانا چاہیے کیسے ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے تو اس لئے آئیر ویڈ خالی میڈیسنل پوائنٹ آف یو سے یوز نہیں ہوتا ہے اس کو نورملی بھی ہمیں روٹین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم بیمار نہیں بھی ہیں تب بھی ہمیں کسی آئیر ویڈک ڈاکٹر کو سیزن چینج ہونے پہ ایجنگ ہونے پہ ایج جیسے چینج ہوتا ہے ہمارا ایج ٹائم پیرڈ جیسے بچہ گرو کرتا ہے یا گروئنگ ایج سے ہمینو پاز میں جاتے ہیں تو میں ڈاکٹر کو بینا کسی بیماری کے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ اس چینجز کے دوران کیا مجھے کچھ پرکوشنز لینے چاہیے کچھ ڈائیٹری چینجز کرنی چاہیے یا کچھ لائف سٹائل میں چینجز کرنے چاہیے اچھے ڈاکٹر جینا جیسے ایک بات ہے کہ جیسے ہماری آپ نے لائف سٹائل کی بات کی ہے ہمارا لائف سٹائل جو ہے اب دن بہ دن بدلتا ہی چلا جا رہا ہے جیون شیلی ہماری اتنی بدل چکی ہے اب ہم جیسے کام کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں نہ کھانے کا سمج ہے نہ سونے کا کوئی نشجد سمج ہے جوبز اس طرح کی ہیں پڑھائی کا پاترن ایسا ہے سوشل پریشرز اتنے زیادہ ہیں پھر سوشل ایکٹیوٹیز ہیں تو ہمیں ایک سٹرکٹ ڈائیٹ ریجیم جو ہے یا پھر ایک روٹین لائف میں فالو نہیں کر پاتے ہیں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں تو ایسے میں آید وید میں ایسا کیا اپچار ہے کہ ہماری ان تمام دیکھیں میری بات پر دھیان دیجئے گا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم یہ چیز جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے لئے سواشتہ وردہ فالو نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے میں ہمیں کیا کیا جانا چاہیے اس میں ایسا ہے جتنا اگر آپ میں آپ کو جو جو کچھ کہوں آپ سب کچھ فالو نہیں کر پاتے بر جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجئے کچھ لوگ تو بلکل ہی سب کچھ جنگ فورٹس کھانا اور بلکل کھانا گھر پہ نہیں کھانا فروٹس نہیں کھانے سیلرز نہیں کھانے دماغ سے آپ کو کام لینا ہوگا اگر آپ باقی سب کچھ کے لئے اتنا دماغ use کرتے ہیں تب ہی اتنا سٹریس ہم اتنا بھاگ رہے ہیں کریئرز کے پیچھے پیسے کے پیچھے اور ویسے بھی کچھ contentment کی کمی ہے آج کل کی lives میں تو اگر آپ کو knowledge ہو کہ ہاں مجھے فروٹس کھانے ہے تو جتنے ٹائم میں آپ جنگ فورٹس کھا رہے ہیں آپ فروٹس بھی کھا سکتے ہیں اس میں تو کوئی effort نہیں کرنا آپ کو اور ایسے ہی exercise کا ہے اگر آپ کو صبح ڈیلی آپ کو ایک گھنٹہ ٹھیک ہے آپ کو ٹائم نہیں ہے آپ دس پندرہ منٹ at least یوگا کر لیجئے گھر میں جنڈ ہے پولیشن ہے سب بہانے ٹھیک ہیں پٹس پندرہ منٹ exercise کر سکتے ہیں تو اب اس لائف سٹائل میں ہمیں اسی میں سے ایک healthy lifestyle نکالنا ہے اس کا یہ option نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے اگر ٹائم نہیں ہے اور ہم ایسے ہی بھاگتے رہے اور ایسے ہی ہم اپنے لائف میں یہ regularities کرتے رہے تو بیماریوں کی بھی کمی نہیں ہے جو آج کل پیدا ہو رہی ہے بلکل بہت خوبصورت بات کہی ہے اسی نوٹ پر لیتے ہیں ایک musical break اور ڈاکٹر رینا روڑا سے ہم دوستوں بات کرتے رہیں گے آئی ار ویڈ میں ہر سمسیہ کا اپچار ہے وہی اپچار ہم ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ welcome back آپ ہیں فیم رینبو دل سے دل تک پر اور میں ہوں ہمارے ساتھ ہماری ایک listener جوڑ چکی ہیں hello نمسکار اپنا نام بتائیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں یہ بتائیے جی میں نام عریبہ ہے لکھنو سے بول رہی ہوں بہت بہت سواغت آپ کا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لکھنو سے جو کی تہصیب کی نگری مانی جاتی ہے اور وہاں سے آپ بات کر رہی ہیں تو بھئی آپ سے تو بات کرتے ہوئے ہمیں بہت ایک سا مٹھاس گھولنیوں کی بات میں تو بتائیے ڈاکٹر روڈا سے کیا بات کرنا چاہیں گے ہلو ڈاکٹر ہلو جی جی میں کہنا چاہتی ہی مجھے پیریٹ ہوتا ہے تو اس کے پہلے تیم فورس دے ہے تو اس کا فورس 3 آرز یا فورس 4 آرز ایسے بہت ایک سیم تین ہوتا ہے تو لوگ مجیسن لینے کو منا کرتے ہیں کوئی تین کے لئے حالانکہ بہت ایک سیم ہوتا ہے تو میں لے ہی رہتوں جب آپ کو پیریٹ آنے والے ہوتے ہیں تو آپ وائیو وردک چیزیں ان دنوں میں مت کھائیے گا جیسے آپ کی جو بھی ڈیٹ ہے اس سے دو تین دن پہلے جیسے مٹر ہے گو بھی ہے یا ایسی ایسی وائیو وردک چیزیں اور گھی کا سیون زیادہ کیجئے ان دنوں میں جب آپ کے پیریٹ آنے والے ہیں اور جب پیریٹ چل رہے ہیں اور اجوائن ایک دن پہلے ہی لینی شروع کر دیجئے گرم پانے کے ساتھ تاکہ لوکلی بھی آپ کو آرام ملے اور گرم پانی سے سکھائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو پین پھر بھی اگر رہیے سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو پھر آپ ایک بار کسی بھی ڈاکٹر ہوں کنسلٹ کیجئے اچھا ایک بار بتائیے ڈاکٹر اروڑا جیسے ابھی انہوں نے پوچھا ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی پیریٹ ہوتے ہیں لڑکیاں تھوڑی اس وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہیں کہ ایک تو پہلے تھوڑے موڈ سنگز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑے فیزیکل پرابلم بھی ہوتی ہے درد ہوتی ہے پین پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے لوہر بیک میں بہت درد ہوتی ہے تو ایسے میں ڈائیٹ ایسے کیا رہنی چاہیے یہ چار یا پانچ دن جس سے سوست رہیں جیسے کی میں نے بتایا کہ ایک تو دیسیگی کا سیون جرور کریں جو لوگ کچھ ریفائن کرتے ہیں ویسے تو ریفائن کرنا ہی نہیں چاہیے اور سرسوں کا تیل بھی ان دنوں میں نہ لیں اور جتنے بھی تیکے آہار ہیں جیسے پیاج ہے لسن ہے فرائیڈ فوڈ ہے سپائسی ہے جنگ فوڈ ہے باسی کھانا یہ سب چیزیں اٹلیسٹ پیریٹ جو آئے میں ہیں یا آنے والے ہیں تو ان دنوں میں چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ اس سے پرابلم اور زیادہ بڑھتی ہے لیڈیس کی یا گرلز کی تو ان دنوں میں صرف چاول دودھ اور دیسی کی ایڈوائز ہے آئر ویدہ میں بہت آپ ایسی ایسی شعور شی ڈائیٹس لے سکتے ہیں ہلکی ہلکی جو بلکل ساتھوی کا ہار کی کٹیگری میں آئے گا تو میں آپ ناملز لے سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں میں اسی لئے وہ تیکھا آپ کو بلکل منع کر رہی ہیں اور ساتھوی کا ہار میں نہیں آتا نانویج تو یہ تینچہ دن اگر آپ نانویج تھوڑا ایوائیڈ کریں تو بلکل ساتھ آپ کا مطلب ہے اور جو انسینٹ اور جو انسینٹ لی جو تین ہوتا ہے اس کو مطلب کم کرنے کی وہ اجوائین کا تیر گرم پانی مطلب ہے اجوائین ہاں اجوائین گرم پانی سے کھا سکتے ہیں آپ اور اس کو ایک دو دن پہلے ہی لینا شروع کر دیجئے اور جو میں نے آپ کو سپیشلی منع گیا ہے جن سے گیس ہوتی ہے یہ ایک دو دن پہلے نہیں کھائیں اور دو دن پہلے بھی اور دیشی کی یاد رکھنا وہ نہیں بھولنا چائے کافی کم چائے کافی نہیں پی سکتے کم کم مطلب تھوڑا ایوائیڈ کریں تو بہتر دودھ کیسا دودھ گرم گرم دودھ تو میڈیسن دینا کیا صحیح رہتا ہے میڈیسن اس کے بعد آپ کو جھوڑت نہیں پڑھنی چاہیے اگر آپ کو جیدہ پرولم نہیں ہے اور اگر پھر بھی پڑھتی ہے تو پھر آپ ایک بار کسی اپنے ڈاکٹروں کنسل کیجئے ڈاکٹر آئیٹ آئی ہوپ آپ کی شنکہ کا سمادھان ہو گیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب ایک اسی سے جڑا ہوا میسیج آیا ہے ہمارے پاس یہ کولکتہ سے ہے میسیج لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو تین سال ہو گئے ہیں لیکن میں کنسیو نہیں کر پا رہی ہوں مجھے پی سی اوڈی تھا مگر میں نے ویٹ کم کیا ہے پلیز مجھے کچھ نیچرل چیزیں بتائیے پی سی اوڈی اب اگر ان کا چیک ہو چکا ہے تو اس کے بعد ان کو ایکسرسائزز کرنی چاہیے پروپر اگر پیریٹس ریگلر ہو چکے ہیں تو کنسیپشن میں پروپلم نہیں آنی چاہیے اور اگر پیریٹس ابھی بھی ریگلر کیونکہ پی سی اوڈی کا مین کارن ہے گلت لائف سٹائل جنگ فورس تھوڑا ڈیٹیل بتایا پی سی اوڈی کے بارے میں ہمارے تمام لسنرز کو پی سی اوڈی کا فول فارم ہے پولیسیسٹک اوویرین ڈیزیز اور اس میں کئی سیمٹمز ہوتے ہیں اکثر گرلز کو پیریٹس ریگلر نہیں ہوتے دو دو تین تین مہینے بعد پیریٹس آتے ہیں ویٹ بڑھ جاتا ہے ان کا فیشیل ہیئرز گروہ کر جاتے ہیں بہت زیادہ جس کو ہرسیٹم ہرسیٹم جزم بھی بولتے ہیں اور یہ گلت خان پان کی وجہ سے ہوتا ہے جو لڑکیاں بہت زیادہ جنگ فورس کھاتی ہیں ایکسرسائز بلکل نہیں کرتی دیر رات تک جاگنا اور صبح دیر رات کو اٹھنا اسی لئے آپ جب کہہ رہے تھے مجھے کہ ہماری لائف سٹائل آج کل بیزی ہے تو بیزی میں بھی ہمیں کچھ تو مینج کرنا پڑے گا ادھر وائز یہ پی سی اوڈی یہ لائف سٹائل کا ایک ڈس آرڈر ہے ڈائیپٹیز بھی ایک لائف سٹائل کا ڈس آرڈر ہے تو پی سی اوڈی کے سیمٹمز یہ پی سی اوڈی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیجرز اکثر ڈیلیڈ ہوتے ہیں پی سی اوڈی میں کئیوں کو جلدی جلدی آتے ہیں دو ٹائپس کے ایک لی سیمٹمز ہوتے ہیں اور ویٹ اکثر بڑھتا ہے پی سی اوڈی کے پیشنٹ میں کنسپشن بہت ڈیفیکلڈ ہوتی ہے پی سی اوڈی کے پیشنٹ کو آئیر ویب میں اس کا بہت اچھا اپچار ہے پی سی اوڈی کا سٹریس بھی ایک کارن ہے پی سی اوڈی کا اس لیے جس جس کوئی پی سی اوڈی ہے وہ میڈیٹیشن سٹارٹ کریں یوگا سٹارٹ کریں اپنی ڈائیٹ ٹھیک کریں سیلیڈز فروٹس زیادہ ایکسرسائز اچھے سے کریں بٹر فلائی پوز سپیشلی پی سی اوڈی کے لیے مینچنڈ ہے تیتلی آسن جس کو بولتے ہیں صبح اس کو کریں یہ ریپروڈکٹیو اورگنز کے لیے ہی اچھا ہے پورا ادر وائز سکویٹنگ کر کے بیٹنا آیا جیسے ہم پہلے جھاڑو پوچھا کرتے تو پیلوک فلور کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں جتنی بھی پیلوک مسلز کی وہ اس میں ہیلپ کرتی ہیں اور کچھ ایسی میڈیسنز میں آئر ویدہ میں وہ میں یہاں پر بتانا اس لیے نہیں جاؤں گی کیونکہ سب کے لیے ایک جنرلائز میڈیسن بتانا ڈیفیکلٹ ہے تو اتنا کریں پی سی اوڈی والے لوگ اور اس کے بعد بھی ان کی پرولم سالو نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے بقاعدہ اپنا لائف سیل آپ ٹھیک کیجئے تو یہ جو ہماری دوست کالکتا سے جنہوں نے میسیج کیا ہے جن کا نام نہیں آیا بس ٹی ڈبل اے کر کے کچھ لکھا ہوا ہے تو آئی ہوپ میں پرولم آتی ہے لیڈیس کو تو اس لیے کسی بھی آئیورویدک ڈاکٹروں کنسلٹ کر سکتے ہیں اور وہ پروپر ٹریٹمنٹ کریں گے تو کنسپشن ہو جائے گا ان کا آل دو بیرز آپ کی آگامی بھوشی کے لیے ہم آپ کو شب کام نائیں دیتے ہیں دوست اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی آپ کی سمسیہ خانیوارن ہو پائے گا اگر یہ ایکسرسائزز دوکٹر صاحب نے بتائی ہیں کھانے میں جو پرہیز بتائیں ہیں یہ آپ کریں اور تب بھی آپ کو کوئی بہت فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کسی آئیورویدک ڈاکٹر سے ملئے تو یہ تو تھی بات ہماری ڈاکٹر صاحب آگے بات کو جاری رکھیں گے مہلاؤں اور ان سے سمبندت سمسیہوں کی بات آج ہم کر رہے ہیں ہلپ لائن پروگرام میں اور ڈاکٹر رینا اروڑا آئیورویدہ سپیشیلیسٹ یہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں اور ہماری تمام سمسیہوں کا سمادھان کرنے کے لیے ہمارے لئے بہت وقت نکالا ہے آپ نے تو ایک چھوٹا سا میوزیکل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بل کانٹینیو ویدہ کانورسیشن ڈاکٹر صاحب جی ایف ایم رینبو میوزیکل یوز دل سے دل تک دوستو آپ ہیں وینیتہ کے ساتھ پروگرام ہیلپ لائن میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رینا اروڑا جو آپ کو تاجب ہوا سن کر کہ اس سمائے بات کر رہی ہیں ہمارے لسنر سے فون پر کیونکہ کچھ ایک ایسی باتیں جو شاید فون پر یا ائر پر نہیں کی جا سکتی اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر رینا اروڑا جوڑی ہوئی ہیں اور لگاتا لسنر سے فون پر بات کریں تو دوستو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسی سمجھ سیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور نیر نہیں کہنا چاہتے تو بھی ڈاکٹر رینا اروڑا سے ہمارے سٹوڈیو میں ڈائریکٹ فون کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں ہمارا آپ اپنی سمجھے لکھ کر ہمیں بھیج دیجئے 53010 پر اور یقین مانیے ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ کی ہر سمجھے کا سمادھان ہے دوستو میوزیکلی یوز آکا شوانی افیم رینبو دل سے دل تک آپ ہیں پروگرام ہیلپ لائن میں میرے یعنی کی وینیتا کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ڈاکٹر رینا اروڑا جو ہم سے محلہ ہیں اور ان سے سمبندھت جو ہیلٹ پروبلمز ہیں ان کی بات آئیوروید میں کیا اپچار ہیں اس کے ذریعے کر دیں گے ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر رینا روڑا ہمارے ساتھ فون لائن پر ایک لسنر جڑے ہوئے ہیں جو اپنی وائف سے سمبندھت سمسیا کا ندان کروانا چاہتے ہیں ہلو نمشکار نمشکار کہاں سے بول رہے ہیں آپ اپنا نام بتائیں پلیز جی میں محمد عریف صدیقی سیتہ پر سے بات کر رہا ہوں سواگت ہے آپ کو آج کے دن کی بہت مبارک باد جی آپ کو بہت شب کام نائے میری کرسماس تو یو اور فاملی اوکی میٹم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بکھار مطلب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو کوئی آئی اور بہت مطلب علاج سے اگر کوئی مطلب علاج اس کا ہو تو آپ بتانے کی doktor کو دکھائیے ایک بار ان کو دکھائیے کسی کو ایک بار پھر پتہ لگا کیوں بکھا رہا ہے ٹھیک تو ایسے دوست ایسے بہت ساری سمجھ سائیں آتی ہیں جن کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کی بینا ڈاکٹر کو دکھائے کیون بات کر کے فون پر بات کر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہاں کئی ایسی سمجھ سیاں ہیں جس کے بارے میں ہم کئی بار بات نہیں کر پاتے یا کئی بار ہمیں لگتا ہے کی اس کے لیے کیا اچھی سمادھان رہے گا اس کے لیے آپ چاہیں تو آج آپ ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک آگے بڑھنے سے پہلے ایک میسیج ہے پونم کا دہرہ دون سے وہ کہتی ہے کی پلیز گائید فور گرل چائل آف تین یورز شیئر سٹار تکی پیریوڈ ایس اکی ایس ان دیز ڈیز ایس اکی کیونکہ جس میں اوکسٹرس ان کے انجیکشن لگے ہوتے ہیں انیمال کو تو گرل کو پیریوڈ اس لیے بھی جلدی ہو جاتے ہیں کچھ پرسیس فور کا انٹیک جیدہ ہے تو یہ سب کارن ہے جو لائف سٹائل چنجیز ہو رہے ہیں اس ویعے سے آج کل پیریوڈ گرل کو جلدی ہو جاتے ہیں اور صاحب انہوں نے یہ پوچھا ہے کون سی دوائی اور کیسا نیوٹریشن دیا جانا چاہیے یہ دس سال کے بچے کو دوائی کوئی بھی دینے کی جرورت نہیں ہے اگر اس کو پیریٹ چھیک آ رہے ہیں نیوٹریشن اگر آپ پوچھیں تو ایک ہیلدی ڈائیٹ جو ہوتی ہے اچھے دیشی گھی سوست شنیر رہے گا جی پونم آئی ہوپ کی آپ کی سمسیہ کا سمادھان دوکٹر ساب سے مل گیا ہوگا گیتی ہماری ایک لسنہ ہے رشکیش تے انہوں نے کہا کہ ہیڈک مجھے فریقوینٹلی ہوتے ہیں بڑی سمسیہ ہے مجھے تو کس وجہ سے ہوتے ہیں کچھ بتائیے کچھ ایج وغیرہ نہیں بتائی بس یہ لکھا ہے کہ آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے میں چیزے بتا دیتی ہوں کہ نوز میں ڈیلی بادام روگن کا آئل ڈال سکتے مارننگ میں کیونکہ ایک اچھا برین ٹانک بھی ہے اور ریجیومنیٹر ہے باڈی کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ بتانا مشکل ہوگا نورمی شنک پش بھی لے سکتے ہیں برین ٹانک بینا کسی ڈائیگنوسیس کے ان کو ٹریٹمنٹ بتانا میرے لئے ڈیفیکل ہو کہ کہیں کارن ہے ہیڈک کے جی جی تو ایک تو سب سے پہلا تو جو چھوٹتے ہی دماغ میں بات آتی ہے وہ ہے کہ آنکھوں کا چیک اپ کروائیے کہ کئی آنکھوں سے یا بی پی سے ریلیٹڈ ٹرابلم تو نہیں ہے اچھا ڈاکٹر صاحب سہارن پور سے شرن پور یو پی سے مینو کا میسیج ہے میرے فیس پر بہت زیادہ پیمپلز ہیں اور ان کے مارکس بھی ہیں میں کیا کروں اب ان کا بھی وہی ہے انہوں نے کچھ نہیں لکھا ان کا پیریٹ کی کوئی نہیں تو نہیں ہے کیونکہ پیریٹ اگر ٹھیک نہ ہو اور پیٹ صاف نہ ہوتا ہو تب بھی اکنے کی پرولم زیادہ ہوتی ہے اور اگر ان کو فیس پیش بہت زیادہ پیمپلز ہیں تو ان کو ایسا پیٹ رمیش صاف ہونا چاہیے رفت زیادہ لینی چاہیے اپنے ڈائیٹ میں پانی زیادہ پینا چاہیے کہ یہ بات بھی کہی جاتے ہے اور پانی پیاس پیائے بہت زیادہ پانی پیائیں کیونکہ کچھ لوگ آج پانی نہیں پیتے تھنڈ کی بہت نارمل روٹین ہونا چاہیے فروٹ ان ٹیک بچوں میں رفش کم لیتے ہیں لٹ اف پڑکس مط یوز کریں کوئی بھی کاسمیٹک پڑکس فیس پہ نا یوز کریں کیونکہ یہ بھی کاسمیٹک پڑکس ہیں یہ بھی کئی پرولمز کا کارن ہے اکنے کا بھی کارن ہے کئی مر فیس پہ عجیب عجیب طرح دانگ ہو جاتے ہیں پی سی اگر بھٹیاں پرفیوم یا جتنے بھی ہم میک اپ پروڈکس یوز کرتے ہیں ان سے پروڈمز ہو جاتی ہیں اور اکنے کے لئے نارمل بتاؤں گی نیم لے سکتے ہیں اور نیم کا فیس واش یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دکٹر کو مل کے بتانا پڑے گا کیا ایک پیمپلز کی اچھا آپ نے جیسے میک اپ پروڈکس کے بات کی ہے کچھ ایک سرٹن ٹائم پیرئیڈ ہوتا ہے جس کے بات ہمیں میک اپ چاہے یوز ہو یا یوز اس کو پھینک دینا چاہیے کیونکہ لائف ہوتی ہے میک پروڈکس تو کئی لوگ ہیں جو کئی مہینوں تک اپنے پروڈکس چلاتے رہتے ہیں کہ ختم نہیں ہو اتنا پیسہ کرچ کیا ہے تو وہ پھینک دینے چاہیے ہمیں تھوڑا سا نرمم ہو کر کم پرچیز کیجئے تاکہ پھینک پائیں آپ اور ایک اور میسیج ہے ڈیلی سے نام نہیں لکھا ہی نیو نے کہ ماہم جن کو گٹھیا ہوتی ہے بڑھ جاتے اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ میں چیز ہی بتا پاؤں گی کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا آپ کی age کے بارے میں اور باقی ہسٹری کے بارے میں اس میں آپ دھیں مت سی بھن کیجئے آئرویت کے آئرویت اور کھٹا کچھ بھی نہیں لینا آپ نے تھند سے تھوڑا اپنا بچاؤ کیجئے حلدی والا دودھ آپ لے سکتے ہیں سونٹ use کیجئے اپنی ڈائیٹ میں عربی وغیرہ کم لیجئے پرور لے سکتے ہیں اور باسی کھانا بلکل بند کر دیجئے یہ سب precautions ہیں اور جو آج کل تاجی ہلدی آرہی ہے دودھ میں جو آپ کو help کرے گی اور کچھ کیسٹر آئیل کیسٹر کے پتے ہوتے آم لگے ہوتے بار ارنڈ کے پتے دھتورے کے پتے ان سے آپ شکائی کر سکتے ہیں لوکل یا ریت کا سویدن بھی آئیروید میں مینشن دائیس میں اس کی پوٹلی بنا کے اس سے شکائی کر سکتے ہیں جی تو آپ نے بہت خوبصورت بتائے ہیں جس کے ذریعے سواست بہتر ہو سکتا ہے گٹھا کے درد سے نجات مل سکتے ہیں آہم طور پر ایک بات کہی جاتی ہے جو وائی کرتی ہیں چیزیں ہیں جن سے گیس ہوتی ہیں چیزوں کو avoid کی جی جی اربی ہے راج ہے یا کچھ پوٹکول ڈالی مٹر گو بھی ہے پرابرم یہ کہ یہ چیزیں سوادیش تو بہت لگتی ہے نہیں آپ اس کو میں precautions دی ہوئی ہیں ایک end میں یہ بھی دیا ہو ہے کہ اگر آپ شریعت سواست ہے تو آپ کسی بھی چیز کو پچا سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ delicate بنائیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں صرف ایک اچھے ریچ ڈائیٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں پچے گی آپ پہی ڈائیٹ کسی مجدور کو کلا کے دیکھ اس کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ شاریر شرم بہت کرتے ہیں یہ کارن ہے کہ اتنے precautions میں لینی پڑھتی ہیں تو دوستو اب یہ بات بلکل clear ہو گئی ہے کھانا جو ہے لیکن ساتھ میں شاریر شرم کرنے سے بلکل بلکل بہت اچھی بات کہی آپ نے میرے دل پہ بہت 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 گئی اگر گانا میں آپ کو ڈیڈی آئیوروید میں اپ چاروں کی اور ہمارے ساتھ فون پر کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں دوستو اگر آپ کا فون نہیں مل رہے تو آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے بھی لسنرز ہیں جو آن ائر نہیں پرسنل ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے جس ایک میسیج ہے رادکہ کا UPE سے وہ کہتے ہیں کہ میں دس سال سے مجھے بہت جھائیاں ہیں اور میں پچیس سال کی ہوں تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی باقی کوئی بھی ہسٹری نے بتائی ہے مجھے کہ یہ جھائیاں کیوں ہیں پوست ڈلیوری ہیں یا کیا کارن ہے پھر میں ان کو اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنی ڈائیٹ امپروو کریں اپنے فیس پہ ہلدی لگائیں ڈیلی شاید میں مکس کر کے اور اس کے بعد بھی اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ ڈاکٹر کو ملیں کیونکہ مجھے ان کی history نہیں پتا کی دیپک ہیں جن پنجاب سے میسیج آیا ہے کی mind concentration power بڑھانے کے لئے کوئی دوائی ہے کیا mind concentration بڑھانے کے لئے شنگ پشپی لے سکتے ہیں گلو لے سکتے ہیں مولیٹ لے سکتے ہیں اور ایک سیتا فل کا سیون کریں دماغ کے لئے بیس ٹونک ہے سبجی کھائیں مٹھائی کھائیں روٹی کھائیں جیسے بھی کھانا ہے تو سیتا فل بہت اچھے دوست کی بات آپ بھی سنیے سیتا فل سوادش بہت لگتا ہے جو پوری کے ساتھ کھائے جاتا ہے شادی میں بنتا ہے لیکن میں کھانے کا شک ہے یہ میری بات سے پتہ لگی رہا ہوگا لیکن میں ایکسرسائز بہت کرتی ہوں اس وجہ سے مینٹین ہو ایم پی سے میسیج آیا ہے اور کس کا میسیج آپ کو نام سن کے بڑی ہرسی آئے گی ان کا نام بھی ہے ونیتا اور یہ کہتے ہیں کہ پیریر منتھلی نہ آئیں تو کچھ پرابرم تو نہیں پرابرم تو ہے اگر آپ کی ایسی پیریٹ آنے چاہیے اور آپ کو نہیں آرہے منتھلی تو اگر تو شروعات ہی ہوئی ہے پیریٹ تب ایسا ہو جاتا ہے کہ six months بیچ میں پڑ جاتا ہے یا بند ہونے والے ہیں تب سکتی ہے تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اور اگر آپ میریڈ ہیں تو پیگننسی ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ کو ڈاکٹر کو ملنا چاہیے ہاں اس کو لائکل نہیں لینا چاہیے ہمارے ساتھ فون لائنگ پر ایک ہمارے لسنر جوڑے ہوئے ہیں جن کی آنٹی کو سامسیہ رہا ہے آگوز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہلو 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 رانٹی سے بول رہا ہوں جائے نانا جائے رانہ بہت سواجت ہے آپ ہمارے پروگرام میں بتائیے ڈاکٹر ساک سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم میرے آنٹی ہے نا وہ مطلب ہم آنٹی سے بات کروائی آپ جب آنٹی بات کر سکتا میں بہار آیا ہوں پڑھنے کے لئے آج آپ کو ساری پرویل پتا نہیں ہوں جب میں پوچھ ہوں گی ہم بات یہ لگ بات بتا ہوں کیونکہ بہت بہت حد سکت جان پوچھ لیتا ہوں بہت ٹھیک ایس ہوں گیا تھا اور پیچھے ریر کے حدی کے پاس درد ہو رہا تھا اور جسے ماتھا میں درد جاتا تھا اور وہ پھر انکنتس ہو جاتا تو دن میں لگ بھگ دو یا تین بار ہو جاتا مطلب ہموگلوبین بڑھانے کے لئے تو ڈاکٹرس نے بہت کچھ بہت کچھ بٹایا لیکن اثر نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی مطلب کم ہے تھوڑا سا دوائی جزہ کیا لہرانتی میں تھوڑا کم ہے لیکن آپ ڈائیٹس میں بتا دیتے تو تو جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کونسی ڈائیٹس ہیں جن سے ہموگلوبین کو بڑھایا جا سکتا ہے اس میں آپ چکندر دے سکتے ہیں ان کو پالک بغیرہ دے سکتے ہیں ایک جو بھے ہوتے ہیں جو کمل ککڑی کمل نال جس کو بولتے ہیں اس میں بھی آئرن بہت ہوتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں آج کل آملے آ رہے ہیں وہ دیجئے آپ تو اس سے ان کا ایمپروومنٹ ہو جائے گی پر اس کے ساتھ میڈیسن تو دے نہیں بڑھے گی اگر اتنا کم ایچ بھی ہے ہاں تو میڈیسن تو چلی رہی مان ہاں بس چھیک ہے پھر یہ کیجئے آپ ایک بات بتائیے ایک ہماری دوست ہیں اناو میں اناو یو پی سے ابراہم حیات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے بخار ہوتا ہے جب کبھی بھی تو ساتھ میں اُلٹیاں بھی ہونے لگتی ہیں تو یہ کوئی سیریس پروبلم ہے کیا اس میں اگر ان کو فیور میں اس ساتھ میں گلوئے کی ٹیبلٹ لے لیں تو یہ اُلٹیاں اگر رک جاتی ہیں تو اس کا اندلگ چھیک ہے ویسے اندائشن کی وجہ سے ہوا ہے اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی اُلٹیاں رہتی ہیں لگاتا تو پھر ان کو اپنا چیک اپ کرونا چاہیے اور یہ جو پچھلے لسنر تھے ان کو میں ایک چیز اور ایڈوائز کرنا چاہوں گے کہ وہ خجور اور کشمش بھی زیون کریں تو اس سے بھی آئرن ان کا بڑھے گا خون بٹھانے کے لئے ہی مغلوپن اور آئرن کی کڑائی یوز کریں کوکنگ میں تو آئی ہوپ ہمارے دوست جنہوں نے بھی ہم سے خون پر بات کی تھی یہ بات سن رہے ہوں گے اور راجیو ڈانڈیال کا میسیج آیا ہے دہرادون سے وہ کہتے ہیں کہ میم کچھ بھی کھاتے سمجھ بالوں کے اندر سر میں اور چہرے پر تھنڈا بسینہ بہت زیادہ آتا ہے اس کا کچھ اچھی تو پائے ہے کیا اب یہ بھی اس کا کارن ایسے بتانا مشکل ہے ویکنیس کی ویسے بھی ہو سکتا ہے یہ بی پی بھی لو ہو سکتا ہے تو یہ ان کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے ایک ریزن کیا ہے اس کا ڈائیٹ امپروو کریں اور ایکسرسائز کریں اچھا ایک کامپلیمنٹ بھی آیا ہے منوحرلال گاندھی چانپ کے چو گازی آباد سے کہتے ہیں کہ محلاؤں کے سواستے سے سمبندت سمجھ سیاں کا نوارن بہت اچھے سے بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات ہے منوحرلال جی کہ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی اگر آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کے پریوار میں جتنے بھی محلائے ہیں وہ بھی یہ کارکرم سن رہی ہیں اور اس اور پورا دھیان دے رہی ہیں اور اس بات سے مجھے ایک اور باتیں آ رہی ڈاکٹر صاحب عام طور پر آئیوروید میں شاید یہ بات کہی جاتی ہے کہ پریوار کا ماحول سوست رہنے کے لئے بہت آوشک ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں محلاؤں کو ہمیشہ ایک اپنی ایڈنٹیٹی بنا کے الگ سے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کسی کی وائف ہیں کسی کی مدر ہیں وہ سارے جمعہ داریاں نبھائیے پر دن میں کمس کے مادہ گھنٹا ایک الگ کونے میں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچئے کہ جو بھی آپ کا نام ہے جیسے سنیتہ رینہ جو بھی ہے یہ ایک بندہ ہے جس کی اپنی ایک ایڈنٹیٹی ہے اور اپنے دماغ سے کام لیجئے سب کچھ سب کے اکورڈنگلی مت مانیے شاید آپ کی رائے ان سے بیٹر ہو اور وہ آپ کو اس کو لائک بھی کریں اور آپ کو زیادہ توجہ ملے تو آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کی پیچھے مجھے 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 یہ نہیں کہہ رہی ہے آپ کو کرامتی کاری بننے کے لئے نہیں کہہ رہی لیکن آپ اپنی ایک ایڈنٹی جیرور بنائی ہے آج کل وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ چھپ کر کے آنکھیں بند کر کے سب کو فالو کرتے رہے اپنے باڈی کی لینگویج بھی سنیے اور اپنے دماغ کی لینگویج بھی سنیے کہ آپ کی باڈی کیا چاہتی ہے دراصل سب سے مہترپون بات یہ ہے کہ جب تک ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم سوست رہیں جب تک ہمارے اندر سے بھابنا نہیں آئے گی تب تک ہمیں کوئی اپچار دنیا کا چاہے وہ الوپیتھک ہو چاہے وہ آئیورویدی کو چاہے ہو میوپیتھک ہو وہ ہمیں سوست نہیں بنا سکتا اسی لئے لیڈیز کو اپنے بارے میں جرور سوچنا چاہیے اور سپیشلی جینٹس کو بھی جو گھر میں ہیں ان کو ایسا محول بنا کے رکھنا چاہیے لیڈیز کے لئے کہ ان کی ہیلتھ ٹھیک رہے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں لیڈیز پریوار کی دھری ہوتی ہیں بسکلی اور سینسٹیو بھی بہت ہوتی ہیں اگر اتنا سپر وومن بن رہی ہیں تو آپ ان کو سپر وومن بننے میں مدد کیجئے آپ ان کو سپورٹ کیجئے تاکہ وہ اتنی جمعہ واری ہیں جو اٹھا کے چل رہے ہیں اس کو اچھے سے نبھا سکے اور خود بھی سوست رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات میں میرا تو دل جیت لیا جہاں آپ نے یہ کہا نا کہ پریوار کے پروش جو ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ مہلاؤں کے چہرے پر مسکراہت رہے تو جتنے بھی پروش ہیں جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں دیکھیں یہ بات خاص طور پر آپ کو ریکویسٹ کر کے کہی گئی ہے کہ اپنے پریوار کی ہر مہلہ سردست سے چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو آپ کی بہن ہو آپ کی پتنی ہو آپ کی ماں ہو آپ کی کوئی انہی رشتے دار ہوں ان کے چہرے پر جو ہنسی کھلی ہے اس کے ذمہ دار آپ کو بڑھنا ہے کیونکہ وہ خوش رہیں گی سوست رہیں گی تو پورے پریوار کا محول بہت ہی سواستے جنک رہے گا دیکھیں یہ سے بات کرتے ہیں آدھی ڈاکٹر صاحب ہے ان کی اپریشیشن جرور کیجئے لیڈیز کو اپریشیشن چاہیے ہوتی ہے آدھی تھکاوٹ اتر جاتی ہے ان کی اگر وہ کام کر کے آپ ان کو دو ورڈ یہ کہہ دیں کہ yes food is very tasty یا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں یا آپ بہت اچھی ہیں یہ جو نو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں آج کے لئے کئی کئی مش ہوتی جا رہی ہیں ہم سب اپنی لائف میں اتنے بیجی ہیں کہ اس دھری کو ہم توجہ ہی نہیں دیتے بیسے ڈاکٹر صاحب ابھی جو میں نے گانا آپ کے لئے بھوڑنی والا ڈیڈیکیٹ کیا تھا اس کے بعد آپ مسکرائے زیادہ رہے ہیں دوستہیں اس نوٹ پر ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کی سمجھے آئیں اور ڈاکٹر صاحب دونوں ساتھ ہوں گے جہاں دوستو میوزیکلی یوز آکاشوانی ہے فیلم رینبو دل سے دل تک آپ ہیں ویریتا کے ساتھ پروگرام ہیلپ لائن میں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس وقت سٹوڈیو میں ڈاکٹر رینا اروڑا آئیورویدا سپیشلسٹ اور ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ایک میسیج لینا چاہوں گی میں یاسمین خان کا میسیج ہے یو پی سے وہ کہتے ہیں میں میرا چہرہ تھوڑا کھچا کھچا سا رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دائیٹ میں فیٹس کم لینا ہو سکتی ہے آپ گی وغیرہ بلکل نہیں لکھے ہوں گے سالٹ جو زیادہ لکھے ہوں گے یا جنگ پور جو زیادہ کھاتے ہیں تو آپ تیل کا تیل اپلائی کر سکتے ہیں بوڈی پہ اور فیس پہ بھی کر سکتے ہیں اور بیسی کی اپلائی کیجئے اور ڈائٹ امپور کیجئے اپنے اچھے سے دودھ بگرہ لیجئے سالٹ، سوٹ، باز سبزی روکٹی ٹاپ پر گھر کا کھانا ہے دیپا کا میسیج آیا ہے یو پی سے وہ کہتے ہیں میں بہت پتلی ہوں اور ہیلتھ اچھی ہو جائے کیا اس کا کوئی اپائے ہے میں تیس سال کی ہوں اور ایک میسیج ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے لیکن یہ یو پی ڈبیو سے ان کا میسیج آیا وہ کہتے ہیں مام پیمپلز مارک کے لیے کچھ ہو تو بتائیے چہرے پر پیمپلز کے مارکس ہیں کیا اس کے لیے کچھ علاج ہے اس کے لیے آپ پریش الویرہ ڈیلی فیس کے لگائیے اس سے یہ گھرے گھرے لائٹ آجائے اس میں ٹائم گھرے گا پٹھ ہو جائے تو یہ بھی بتائیے دکٹر صاحب کی پیمپلز نہ ہوں اس کے لیے کیا کیا جائے پیمپلز نہ ہوں اس کے لیے اچھے سے پوٹ اور سیلیٹس کا زیادہ سیزن کیجئے جنک پوٹ نہیں لینا پرائیڈ میں لینا ایکسرسائز کیجئے اور پاسمیٹکس کا کم یوز کیجئے پیس کے اور آپ کا پیس سافت ہونا جائیے پیریٹس آپ کے ریجل ہونے چاہیے کیونکہ پیسیوڑی کی پولوم تا میرے ایک سمٹم ہے اکنی جنکہ پیسیوڑی کی پولوم ہوتی ہے ان کو اکنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کریں تو آپ کو پنپلز نہیں ہوں اور اس کے باب جو پر ہوتے ہیں ہماری ساتھ ایک ہماری لسنر جڑی ہوئی ہیں ان کی سمسیا پر بات کرتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہلو سلام علیکم سلام علیکم آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتائیے آپ اپنی سمسیا ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمیں آپ کو ملی سے کالے دھیرے ہو رہے رنگ کالہ ہو رہا عمر کتنی ہے آپ کی جی 21 سال 21 سال پیریڈز چھیک آتے ہیں آپ کو جی فل وغیرہ کھاتے ہو کم آتے ہیں کم آتے ہیں فل وغیرہ کھاتے ہو آپ جی سب کچھ کھاتے ہیں سب کچھ پانی پیتے ہو اچھے سے جی بہت زیادہ بہت زیادہ تو ایسا ہے کہ یہ لیور کی پرابلم کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں آنکھوں کے نیچے بلیک سرکل جو ہوتے ہیں ابھی آپ بادام کا جو تیل ہے اس کی مساج کیجئے ڈیلی پانچ منٹ آنکھوں کے نیچے اس تیل سے ٹھیک ہے اگر آپ کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ سی ٹھیک ہو جائے گا اور جو فیس کالا ہو رہا ہے اس کو پورے فیس پر بھی لگا سکتے ہیں اور ایلو ویرا فریش لگائی ہے اور خلدی میں شید اور دہی مکس کر کے اور ویسن تو یہ تو آپ نے بہت اچھا اپائے بتایا ہے ڈاکٹر صاحب اور اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان آئیر ویڈک پدھتیوں سے اپنے علاج کرنے کا پریاز کریں تو شاید بہت ساری سائی ریفیکس جو ہوتے ہیں ہم کو دوائیوں سے وہ ہونے بند ہو جائیں گے تو دوستوں یہی کہنا ہے میرا آپ سے کہ جہاں تک سمبھو ہو اپنے سواستے کی بہتری کے لیے تھوڑا سا لائف سٹائل بدلیے ایکسیسائزز کو بیچ میں اوشے فٹ کیجئے اپنے ڈیلی روٹین میں بھوجن میں جتنا فریش ہو وہ بھوجن کریں دوستوں نے کہا تھا نا آپ کا ایک آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے عام طور پر لوگ فروٹس کی جگہ نا ڈرائی فروٹس کھانا زیادہ پریفر کرتے ہیں یا پھر فروٹ جیوس جی تو یہ دونوں کیا تازے پھالوں کا وکلپ بن سکتے ہیں نہیں جیوسز جو ہیں بہت زیادہ ہامفل کہہ سکتے ہو آپ جیوسز انہیں کے لئے ٹھیک ہیں جو پیشنٹس ہیں جن کے دانت کام نہیں کر رہے ہیں جیوسز ایک دم شگر بڑھاتے ہیں جی اور جو فروٹس ہیں اس کی رفیج جو باڈی میں کام کرنا ہے جو اتنے پیشنٹس ایکنے کے آ رہے تھے اس کا ایک کارن یہ بھی ہے وہ رفیج اندر سے ہماری باڈی کی صفائی کرتی ہے پیٹ ساف کرتی ہے جی اور ویسے بھی ہمارے سسٹرن کے لئے باڈی کو کچھ افرڈ کرنا پڑتا ہے وہ ہیلڈی ہے ویچ کم کرنے کے لئے بھی اور اس لئے بھی جوشز میں منع کر رہی ہوں آپ کو اور جو دوسرا آپ نے ڈرائی فروٹس بولا ڈرائی فروٹس ہمیں ایک لیمٹ میں لینے چاہیے یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈرائی فروٹس لے رہے ہیں جو پت پرکرتی کے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے لئے ڈرائی فروٹس کی جگہ فریش فروٹس زیادہ فائدے مند ہیں تو اس لئے یہ اس کا وکلپ نہیں ہو سکتے تو کوئی بھی چیز تازے پھلوں اور تازی سبزیوں کا وکلپ نہیں بن پاتے ہیں یہ بات اپنے لسنرز کو سمجھانا شاید ہمارے لئے بہت ضروری ہے آپ نے بہت وقت نکالا ہمارے لئے ڈاکٹر دینا روڑا اس کے لئے واقعی میں ہم آپ کے بہت آبھاری ہیں یہ بات میں اپنے تمام نسنرز کی طرف سے کہہ رہی ہوں جن کا کافی گیانوردھن ہوا ہوگا آج آپ کی باتیں سن کر دنے رہا مجھے یہاں پر بلانے کے لئے اور اتنی توجہ دینے کے لئے دوستو گیانوردھن آپ کا لگاتار ہوتا رہے گا ایف ایم ڈینبوز سے جڑ کر کیونکہ اگلا پروگرام سیما چودھری لے کر آئیں ہیں پروگرام میں پروازے کام تیرا اس کے بعد پریانکہ ورمہ سٹی لائٹس میں دلی کی خاص خبریں آپ کے لئے لے کر آئیں گی یو آسٹ فوری کی پروگرام پریزنٹ کریں گے ٹوبی اور میسج مسالہ مکس میں ملیا گا بھارتی سے یہ تو تھے ہمارے آج کے آنے والے کارکرم فلحال وینیتا کو اور ڈاکٹر دینا روڑا کو دیدے اجازت آج کا ہیلت لائن پروگرام یہ ہی سماعت کرنے کی